گجر نالے کا جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے اور ابھی اس فقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ دن چورنگی والے سائٹ کے نالے کی صورتحال ہے جو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں السلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدیت اس فقت میں گجر نالے کے ساتھ موجود ہوں اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بار پھر گجر نالے کے سائٹ کی جتنی بھی عبادی ہے وہ ڈوبنے کے لئے تیار ہو جائے اس بارشوں میں بھی گجر نالے کا جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے اور ابھی اس فقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں زیادہ دن چورنگی والے ساتھ نالے کے ساتھ موجود ہوں اور یہ جو نالے کی اس فقت آپ حالت دیکھ رہے ہیں اس نالے کو تقریباً دو سال ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ انڈر کنٹریکشن ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں کی عبادی جو ہے بارشوں میں ڈوبے گی کیونکہ میں ایک ماہ موسمیات نے صاف کے دیا ہے کہ سات مئی تک مصرصر دھار بارشیں کراچی میں ہوں گی اور بارشوں کا سلسلہ بھی اندرونی سین کے سائٹ پر شروع ہو چکا ہے اور گرت چمک کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں دو سال کے تبل ایک عرصے کے بعد بھی یہاں پر گجر نالے پر کام نہیں ہو پایا ابھی آپ دیکھیں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر بھی مکمل گھروں کو کٹنگ کیا گیا تھا یہ دیکھیں تمام گھر مسمار کر دیئے گئے تھے تمام گھریوں کو کٹنگ کیا گیا تھا اور ابھی ایک سائٹ کی دیوار کچھ حد تک کے مکمل ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ دوسرے سائٹ کی دیوار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ابھی اس وقت دیواروں پر کام ہونا کافی باقی ہے یہاں کی اب حالت دیکھیں اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ کتنا کام یہاں پر سپیٹ کے ساتھ کیا جا رہے گا ایکسیوٹر مشین بن کھڑی ہے سامنے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو مکمل جو آبادی ہے وہ جو پچھلی دفعہ میں جو آپریشن کیا گیا تھا اس پر تمام گھروں کو مسمار کر دیا گیا تھا اس وقت یہاں سے تھوڑی سی دوری پر زیادین چورنگی واضح ہی آپ کو نظر آئے گا اور یہ یہاں پر ابھی اس وقت اس جگہ پر بھی گھدائی کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی ابھی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرحی سے خستہال ہے اور وہ سامنے سے ایک رستہ بنایا گیا ہے جو نالے کے اندر سے ہوتے ہوئے آبادی کے طرف آنے کا رستہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر یہ مکمل اور اس والی سیٹ سے تو رستہ بلکل ہی بندے اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ دن چورنگی والے سائٹ کے نالے کی صورتحال ہے جو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ گجر نالے کا اس وقت کیا صورتحال ہے اب میں نے سوچا کیوں نہ آپ تمام دوستوں کے گجر نالے جو ہے وہ زیادہ دن چورنگی کے سائٹ والے ایریا کا وزٹ کرایا جائے پچھلی بار میں کیفے پیالے کی سائٹ پر تھا اور آج میں یہاں پر موجود ہوں اگر یہاں سے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو سامنے سے بھی نالے کو کنیکٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں سامنے زیادہ دن چورنگی ہے اور یہاں سے موجود ہاتھ پر ٹر لوں گا اور یہاں کے بھی کچھ مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک کر دے اپنے مزمان کو اجازت دے اللہ حافظ